صلاة خیر من النوم ناظر قرامی اللہ نے نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد پیدا کیے یہ ایسے الفاظ اور ایسی حقیقت ہے جو ہر عورت اور ہر مرد جانتا ہے یہ حقیقت کس صحابی کے لیے اتاری گئی یہ الفاظ کس صحابی کے لیے تھے اور کیوں اتارے گئے اور تا قیامت ان الفاظ کو قرآن میں کیوں محفوظ کر دیا گیا آج کی اس ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے اور اس عورت کے متعلق بھی آپ کو بتایا جائے گا جو کہ یہ تھی تو فاہشہ لیکن مکہ مقرمہ میں رہتی تھی اور اس نے اللہ کی نبی کے ایک صحابی پر جب دورہ ڈالنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سو آپ لوگوں سے مزالش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریٹ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو وقت پر ملتا رہے نازی گناہ میں میاں بیوی دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو نیک اور پارسا بیوی ملے اور اسی طرح سے ہر عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کو نیک مرد ملے جو اس کا خیال لکھے اور اس سے محبت کرے یہ دنیا محقافات عمل ہے اور اس میں جو بھوئے گا وہ آخر وہی کاٹے گا اب ایک بادشاہ کی بیٹی کی کہانی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ انتہائی اداس کرنے والے ہیں ایک بادشاہ کی بیٹی انتہائی خوبصورت تھی اور بادشاہ نے کبھی زندگی بھر کسی عورت کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بازار میں بھیجا تاکہ وہ انتاظہ کر سکے کہ لوگ اس بادشاہ کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں یا نہیں نازی گناہ میں بیٹی بھیس بدل کر بازار چلی گئی اور تمام دن اس نے بازار میں گزارا کبھی وہ کسی چوک میں کھڑی ہوتی کبھی کسی محلے کے باہر جا کر کھڑی ہو جاتی شام کو جب باپ کو بتایا کہ میں جگہ جگہ کھڑی رہی اور کسی نے میری جانب دیکھا تک نہیں بادشاہ نے کہا کہ اے بیٹی اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے خود ساری زندگی کسی نامحرم عورت کی جانب ایک نگاہ تک نہیں ڈالی تو تمہاری طرف کون نامحرم کیسے دیکھ سکتا ہے ہم تو جو بوئیں گے وہی کٹیں گے ہمارے دین میں قرآن نے یہ فیضہ کر دیا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں جبکہ برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں اور بری عورتوں کے لیے بری مرد ہیں اب ناظرمی یہ آیات جس صحابی کے لیے ناظر ہوئی ان کے متعلق بتانا انتہائی ضروری ہے کہ آخر ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ واضح طور پر بتانا پڑا کہ مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں ناظرمی یہ تمام آیات ایک صحابی کے لیے نازل ہوئی جو کہ بے پاک اور نیڈر تھے کہ جن اصحاب کو مکہ والے گرفتار کر لیتے اور اپنی قید میں ڈال دیتے تو یہ صحابی جن کا نام مرصد تھا یہ ان کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر جاتے اور انہیں آزاد کروا کر لے آتے اور مدینہ میں پہنچا دے تھے ناظرمی انہات رامی ایک عورت مکہ میں رہا کرتی تھی ان صحابی مرصد کا زمانہ جاہلیت سے ہی اس عورت سے تعلق تھا اور ایک دفعہ ایک صحابی کسی دوسرے صحابی کو آزاد کروانے کے لیے مکہ گئے تو ایک دیوار کے ساتھ چھپ کر کھڑے ہو گئے اور اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ خیمے کے اندر سے اپنے ساتھی کو آزاد کروا سکیں گے رات چاند نہیں تھی اور چاند اپنی چوبن پر تھا انات کسی کام کی گھر سے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے ان کی نظر ان صحابی پر پڑتی ہے اور وہ مسنت کو دیکھ کر فوراں پہچان لیتی ہے پھر آواز دیکھ کر کہنے لگی تم مرصد ہی ہو صحابی نے جواب دیا کہ ہاں میں مرصد ہی ہوں وہ بہت خوش ہوئی کہ بڑی مدت کے بعد آج مرصد سے دوبارہ ملاقات ہوئی اور پھر وہ مرصد سے اسرار کرنے لگی کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو اور رات میرے ساتھ گزارو مگر صحابی نے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ اب میں ایسا نہیں کر سکتا میرے رب نے زناح کو حرام کر دیا اور میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا انات نے بھرپور کوشش کی کہ وہ مرصد کو اپنے گھر لے جائے اور ان کے ساتھ آزکی رات کی بدکاری کرے جب اس عورت کا بسنا چلا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور آواز دی کہ اے خیمی والو ہوشیار ہو جاؤ دیکھو چور آ گیا ہے یہ وہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چورا کرتا ہے ناظرین لوگ بیدار ہو گئے اور اس آدمی کو پکڑنے لگے اس کے پیچھے بھاگ نکلے یہ صحابی ایک گھر میں چھپا اور مکہ والے انہیں مسلسل ڈھوڑتے رہ گئے مگر مرصد انہیں نہ ملے مکہ والے تھک ہار کر سو گئے اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ صبح اس صحابی کو تلاش کریں گے اور اگر یہ مل گئے تو انہیں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اور موقع پر ہی ان کا قصہ تمام کر دیا جائے گا ناظرین لوگ بیدار مرصد نے رات کے کسی پہر گھر سے باہر نکل کر یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے ساتھی کو تو واپس لے کر جاؤں گا چنانچہ وہ فوراں خیمے کی جانب بڑھے وہاں سے قیدی کو اٹھایا اور مکہ سے باہر لاکر اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اس کو آزاد کر دیا اپنے ساتھ لے کر مدینہ میں گئے ان صحابی کے دل میں یعنی مرصد کے دل میں انہ کی محبت تو پہلے سے ہی تھی لہذا انہوں نے جراب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا عقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے انہوں نے پھر سوال کیا عقائدو جہاں پھر خاموش رہے پھر اللہ نے اس موقع پر وحی نازل فرمائی کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور فرمایا کہ نیک عورتیں کے لیے نیک مرد ہیں اور اسی طرح سے برے مرد کے لیے یعنی کہ مردوں کے لیے زانی عورتیں اور زانی عورتوں کے لیے زانی مرد ہیں اللہ پاک نے یہ واضح کر دیا کہ زانی عورت یا زانی مرد سے نکاح کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا گیا اور تیرمزی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسند زانے سے نکاح زانی یا مشک کرتا ہے اور تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دی ناظر گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول واضح کر دیا کہ مسلمان مؤمن عورت کا نکاح کس طرح کی مرد سے کیا جائے گا اور یہ بتا دیا کہ بری عورتوں زانی عورتوں کے حصے میں کیسے مرد آئیں گے اور زانی مردوں کے حصوں میں کیسی عورتیں آئیں گے جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہ ہوگا جبکہ اللہ کریم نے یہ واضح کر دیا کہ مسلمان عورت ایک اچھی اور نیک پارسہ خاتون سے ہی شادی کرے گا کہ اس کی نسل میں اچھے بچے پیدا ہوں گے اور ایسے بچے پیدا ہوں گے جو کہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے ہوں گے ناظرین واضح ہیں کہ ماں وہ ہستی ہے جو آنے والی پوری نسل کی تربیت کرنی ہوتی ہے اور پوری نسل کو استلاقیات اسلامی دین اور دنیا سکھانے والی ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور اگر پہلی درسگاہ دین اسلام سے دور ہوگی گناہوں میں مبتلا ہوگی اور اس کی گود پہلے سے ہی خراب ہوگی تو کس طرح سے وہ اپنے آنے والی نسل کی اخلاقیات اور دین اسلام سکھائے گی لہٰذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ جب کسی بھی مرد یا عورت کا رشتہ جھوڑیں تو پہلے اس بات کی تسلی کر لی جائے کہ اس کا کردار کیسا ہے اور وہ اپنے آمال میں کیسا ہے تاکہ وہ اپنے آنے والے وقت میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان اور مشکل ہو سکتا ہے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ